نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے کھڑا کیا تو میں نے جبریل کو دیکھا میں نے کہا مجھے کو کھڑا کر رہے ہو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ کہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہی یہی ہے کہ آپ بھی جماعت کرائے اور اللہ کی بھی اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ بھی جماعت کرائے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی پھر نبیوں نے تقریریں کی میری باری آئے تو ایک جملہ کا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا ہے کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں سب نے اپنی ذاتی بات کی نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی میں نے مسلمان کی بات کی مومن کی بات کی کافر کی بات کی میں نے سب کی بات کی ساری مخلوق کی حضور حضورؑ آپ نے کیا فرمایا نبی پاک فرمانے لگے میں نے کہا الحمدللہ اللہ علیہ ارسالانی رحمت اللہ عالمی فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بناتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں بہر سے اٹھا فرماتے ہیں پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا چھتا آسمان ساتھوں ساتھوں آسمان پہ بیت المامور ہے مومنوں کا قعبہ بیت اللہ زمین پہ اس کے بالکل سیدھ میں ساتھ میں آسمان پہ بیت المامور فرشتوں کا کعبہ میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے مولا اپنے حبیب سے کہا دو رکھتے ہمیں بھی پڑھا گئے دو رکھتے نبی پاک فرماتے ہیں دو رکھتے میں حتیم میں کعبے میں پڑھ کے گیا پھر دو رکھتے مسجد اکسا میں پڑھی پھر دو رکھتے میں نے بولیے دو رکھتے بیت المامور میں کس کو پڑھا ہی فرشتے کون ہے بولے تجھے نوریوں کے بھی امام ہے بولی صاحب بڑے پریشان ہو جیے کہنے نور نہ کھو میں کہنے نیرے آتے نوں کی تکلیف ہونی تیرے اندر پھاری اندیرہ ہے کیا تکلیف ہوتی ہے تجھے نور حضور کو کہنے میں کس چکر میں تولج کیا ہے جس نے ساری کائنات کو نور دے دیا اس کو نور نہ کہے جس کی بھرکت سے اللہ ہر ایک والا حضور فرماتے ہیں نہ مقاں تک اجالہ ہے جس کا وہ ہے ہر مقاں کا اجالہ ہمارا ہر مقاں کا اجالہ یہ دنیا میں جتنی بھی روشنیاں یہ میرے رسول کے نور کی بھرکت سے روشن وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی میں نے جماعت کرائی اچھا جی نماز کس دن فرض ہوئی فرض کس دن ہوئی حضور تو نماز لینے جا رہے تھے تو یہ رستے میں پڑھاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں نماز تو مراج کی رات لینے گا ہے نا نبی پاک تو رستے میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن والنم القرآن خلق الانسان فرمایا پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا پھر انسان کی تخلیق کی نماز پاک میں فرض ہوئی امت کے لئے نبی پاک کو تو اللہ نے سارے علوم پہلے سے عطا فرما دی سارے علوم اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نماز سے چھوٹی مل سکتی کعبے میں بھی نماز بیت المقدس میں بھی بیت المامور میں بھی بیت اللہ میں بھی ہر جگہ ہی تو جو بھاگنا چاہے نماز سے بھاگ سکتا اس لئے کہ مراج میں جگہ جگہ نماز ہے نماز ہی نماز ہے ہر جگہ اللہ کے بھی فرماتے ہیں بس ساتھ میں آسمان پہ گئے تو جبریل رو گئے کوئی ریف فلک اٹھتے یار گیا ایک اجاسی دراتے ہار گیا ایک کالیہ ذلفہ والا سی جڑا لنگر شاہ تو بھی پار گیا نبی پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے میں نے کہا چل انہیں لے کہ یارسل اللہ آگے گیا تو میرے پار جل جائیں گے حالانکہ ملہ رومی کہتے ہیں نہیں اگر حضرت جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا بلکہ جبریل کی موج لگ جانی تھا اور ایک اور بات جب یہاں حضور رکے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دے آپ نہیں تو حضرت جبریل کہنے لے کہ یارسل اللہ میری خواہش یہ ہے جب قیامت کے دن آپ کے پریزگار و مطیپل سے راہ سے گزرے تو اللہ مجھے لیجے پر بچھانے کی توفیق عطا فرما ہے یہ میری خواہش ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا جاؤں حضرت جبریل بھی رہ گئے میں پھر وہاں سے پھر رب کریم کے حریم خاص ہوئے کافرشتے دیکھیں غوریں دیکھیں علمان دیکھیں بڑا کچھ دیکھا نبی رحمت ملہ رومی نے ایسی روایت بھی لکھی ہے فرماتے ہیں ایک اہور کے پاس سے گزر میں لگا تو اس نے میرے پیچھے سے آواز دی کہنے لگی محبوبہ بیراج پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو مجھے بھی کچھ دے دو ملہ جلالوں نے رومی لکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چل جا میں نے تجھے اپنا ملال دیا تو وہ غور کہنے لگی محبوبہ وہ تو کالا کلوٹا ہے میرے لئے رہ گیا ہے تو ملہ رومی نے لفظ لکھیا یہ ان کی محبت ہے یہ ان کا پیار ہے فرماتے ہیں محبوب فرمانے لگے تو کالا کہہ رہی ہے ابھی تو میں نے اس سے پوچھا نہیں پتہ نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں ابھی تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں فلک اچھا ہے کمر پہ تو ہلال اچھا ہے تیری نظر بھی نہ ہو تو دولوں سے بھی ہلال اچھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا ہے ابو بکر کا دیکھا عثمان کو دیکھا علی کا دیکھا پھر تیرا بھی دیکھا بار ہور بیٹھی تھی مکان بڑا پیارا تھا میرا دل کرتا تھا اندر جاؤں پر میں نے کہا عمر درہ جلالی ہے اس سے پوچھ کے جانا چاہیے اس کے گھر میں نرہ جلالی ہے ابا کہتے ہیں فاروق آدم چیخ مار کے روئے کہنے لگے میں کہاں میرے اسنیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا یا رسول اللہ عمر کو اگر گھر ملے گا تو آپ کی قدموں کی برکت سے ملے یا رسول اللہ اب یہ کیا فرما نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خدا بندی میں پہنچا بارگاہ خدا بندی میں پہنچا اللہ نے فرمایا ابی میرے لئے کیا لائے ہو میں نے کہا مولا بھو لایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں جو تیرے پاس کوئی نہیں رب کریم کو سارا پتہ ہے پھر بھی پوچھتا ہے معبوب میرے پاس کیا نہیں فرمایا تیرے پاس آجزی لے کے آیا ہو تجھ سے بڑا کوئی نہیں تو کس کے آگے آجزی کرے گا سب سے بڑا تو ہے میں آجزی لایا ہوں تو کہا بھی مانگ لے اوہ بھائی بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے ماں باپ اپنے لیے بات میں مانتے ہیں اولاد کے لیے اور بالخصوص جو بیٹی ہوتی ہے نا بیٹی میری بھی ایک بیٹی ہے وہ لپڑ جاتی ہے کہتی ہے صاحب گئے دے تو لائے کیا ہو پہلے جانے سے پہلے وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ جانے دو کچھ لے کے آئے اور جب آئے تو آتے ہی تلاشی دینی پڑتی ہے کہ صاحب کیا لائے اوہ بھائیو میرا اور آپ کا پیار تو اور ترک آئے دنیا میں اگر کسی نے بیٹی سے پیار کیا ہے تو مدینے والے حبیب نے سیدہ فاطمہ سے کیا حسن اور حسین سے کیا اس پیار کو نہ کتول سکا نہ کوئی ناب سکا نہ کوئی بھاپ سکا میراج کی رات جب نبی پاک سے رب کریم نے کہا کہ بولو مابوب کیا چاہیے کسی کمزور لوائیت میں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک نے کہا اے اللہ فاطمہ کے لیے کچھ دے اے اللہ حسن حسین کے لیے کچھ دے امتی بھول جاتا ہے اسے خیال ہی نہیں آتا یہ سوچتا ہے کیسے حضور کی فرما برداری کرو میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ ابھی کچھ مانگ لے نہ حسن کی بات نہ حسین کی بات نہ فاطمہ کی بات نہ علی کی بات نہ ابوبکر نہ عمر نہ عثمان نہ تلہہ و بلال نبی پاک نے کہا اے اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کرو اے اللہ تو گناہگاروں کی بات کر یہ بھول جائیں گے پھٹک جائیں گے اے اللہ غلط نہ کریں گے تو کیا کرے گا تو رب کریم نے کہا معبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری یادی امت بغیر اس آپ کتاب جنت میں داخل کر دوں گا نبی قریب نے فرمایا مولا نہیں یہ بات مجھے قابل قبول یہ بلا کس کی بات ہو رہی ہے بولیں میرے